سارا یہ آج زہیر کی جو درخواست سے میٹنگ کی کیا یہ بھی ڈسمس ہو گئی ہے جی انفرکچوس ہوگی ہے انہوں نے جو درخواست لگائی تھی عدالت میں تو اس وقت بچی شیلٹر ہوم میں مقیم تھی تو عدالت سے اس وقت انہوں نے صدا کی جی کہ ہمیں شیلٹر ہوم میں بچی سے ملنے کی درخواست اجازت دی جائے مگر چونکہ بچی جنوری کے مہینے سے والدین کے ساتھ قیام وزیر ہے اور اس میں چائلڈ پرٹیکشن سینٹر والوں کی ریگولر ریپورٹس بھی آتی رہتی ہیں کہ بچی خوش ہے مطمئن ہے والدین کے ساتھ اس کا خیال رکھا جا رہا ہے تو اب اس اپلیکشنگوں کے وجود نہیں تھا اور پچھلی تاریخ پہ جب یہی سوال کیا تھا دالت نے کہ اپلیکشنگ ایسے منٹینیبل ہے تو وکیل صاحب نے وقت مانگا تھا تو جنوری میں جب لاس آرڈر ہوا تھا تو وکیل صاحب کو یہ ڈریکشنز ریٹن آرڈر میں تھی کہ اگلی پیشی پہ آپ نے ہر حال میں آنا ہے اور اگر نہیں آئیں گے تو آپ کی غیر حاضری میں پھر فیصلہ ہوگا تو آج جس وجہ سے بھی مدعی کے وکیل اپلیکنٹ کیس میں وکیل نہیں تھے تو چونکہ ویسی انفرکشن ہوگی تو اپلیکشن رسمس کرتا ہے ٹھیک ہے تینکیو